آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبر یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبر یوٹیوب چینل اور مجھے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اس وقت ایک عجیب سی پوزیشن میں مو ادھر کیا ہوا ہے اور آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس وقت میں کرا رہا ہوں ہجامہ اور ہجامہ میں زندگی میں دوسری طفعہ کروا رہا ہوں سنت بھی ہے اور کروانا بھی چاہیے اس کے بڑے فائدے ہیں نقصانات کوئی بھی نہیں ہیں پہلے میں بڑا ڈرتا تھا تو یہ پیچھے کتھر ہے جی سامنے آئے ذرا ڈاؤڈ صاحب سید فرکان علی دانش سید فرکان دانش سید فرکان دانش پورا نام ہے جی اور انہوں نے پچھلے آج سے دو سال پہلے ڈیٹھ سال پہلے ڈیٹھ سال پہلے میرا کیا تھا منی بیک گیرانٹی کی شوٹنگ پہ اور یہ فیصل بھائی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں انہی کے ساتھ ہوتے ہیں فیصل قریشی جو ہیں ہمارے آرٹس جو ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور منی بیک گیرانٹی انہوں نے ڈیریکٹ بھی کی ہے ریڈوس بھی کی ہے تو یہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو انہوں نے مجھے اس دن پکڑ لیا تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے اجامع کروایا تو میں بڑا ڈر رہا تھا انہوں نے کہا جی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کرتا ہوں میں بڑا ڈرتے ڈرتے یہ دیکھیں جی آپ پین نہیں ہو رہی بلکل بھی ایسے ذرا چوبنس ہی ہوتی ہے جیسے کوئی چھٹکی کھاٹ رہا ہے تو آج مجھے یہ تین لگائیں گے گردن پہ دو اور ایک کمر پہ ایک رائٹ سائٹ کا لگ گیا ہے یہ لگا رہے ہیں دانیج بھائی آپ بتائیں کیا اس کے فائدے ہوتے ہیں دیکھیں جی اس طریقے سے جو بلڈ سیل ہیں وہ ڈیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جسے میں جو ڈیپاؤزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ بیس پروڈک کر لاتا ہے تو کڈنی کا کام ہے اس کو نکالنا اگر یہ بیس پروڈک جائے وہ کڈنی کے تاریے نہیں نکل پا رہی ہوتی تو وہ کئی نہ کئی کی پیلریز میں جائے وہ ڈیپاؤزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی بطاعت سے جسم دھاری بھی رہتا ہے بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں کسی بھی قسم کے مسائل جائیں وہ ہو سکتے ہیں تو ہجامہ لگنے سے یہ ہے کہ جب گندرہ خون نکل جاتا ہے ڈیوکسیجنیٹی بلڈ نکل جاتا ہے دیٹاکس کیا تھے یہاں پسے گوڈیٹاکس ہو جاتا ہے مراج شریف میں دیا تھا مراج شریف میں دیا تھا مراج شریف میں دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتیا صحابہ کو اس طریقے پر سکھایا تھا وہاں فائدمند چیز ہے پرواہ لینے چاہیے اب دیکھ لیں میں بڑا ڈرتا تھا اور اتفاق سے آج ہی آئے تھے لاہور اور یہ میرے لئے اپنا سمان لے لے کے آئے تھے کہ جی ریمبو بھائی کی طرف مجھے جانا ہے تو شاید وہ کہیں کہ جی مجھے میں نے پکڑ لیا میں نے کہا جی آپ نے کیا تھا ڈیڑھ سال بعد بھی آپ بھی کریں اور یہ دو میری گردن پر لگائیں گے اور ایک آپ پیچھے لگائیں جی ان کو کیا فائدہ گردن پر اور یہ پیچھے ایک پوائنٹ بتائیں جی کون سے لگیں گے یہ والے بھی بتائیں گے ایک لگیا ہے ایک لگاو ہے اور ایک یہ سنت پوائنٹ ہے یہ لگے گا ان تینوں کا کیا فائدہ ہے یہ جو سنت پوائنٹ ہے اس پر فائدہ ہی ہے کہ حدیث کے ساب سے ستر بیماریوں کا علاج ہے اس ایک پوائنٹ سے اس پوائنٹ کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی ہیں آٹھ سنت پوائنٹس جس ان کے مختلف حصوں میں اور وہ سب جہاں بڑے ہی اہم ہیں اگر ممکن ہو تو ہر سنت پوائنٹ پر لگانا چاہیے یہ جو کم از کم ایک سنت پوائنٹ ہے کاہل پر یہ کاہل اس کو کاہل کہتے ہیں اچھا یہ ضروری ہے کہ کسی کو اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو وہ ہی کروائے اب اس سے بھی کوئی کروا سکتا ہے لیکن سنت کی بھی اس سے زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور کروا ہی لیں اور میں کہتا ہوں کہ نزلہ ذکام کھانسی کے لئے اسے دھلے نہ لگوائیں لیکن جہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے جیسے کہ جس سلک ہو جاتی ہے یا شرائٹیکہ کا مسکہ ہو جاتا جسے کہتے ہیں یا سپنڈلائٹس ہوتا ہے وٹائکو ہے گلوکوما ہے جہاں جہاں میڈکل سائنس پورائیسس ہے یا میڈکل سائنس فیل ہے پرلائز پرالیسس ہے اس کے لئے بہت اہم بہت اچھا ایفیکٹ ہے ان سب چیزوں پر دسک سلک ہے جس کے لئے آپریشن کرنا پڑتا ہے وہ اس کے لئے بہت کرامہ دائی ہے اور آپ اللہ نہ کرے جن کو یہ ہے اللہ صاحب کو زندگی سے دے دسک کا پرابلم ہے تو ڈاکٹر نے آپریشن بھی لکھی ہوتے ہیں اور وہ آپریشن سے پہلے ایک دفعہ یہ ضرور کروا لیں کسی اچھے اس سے اور یہ کپس جو ہیں یہ ڈیسپوزیبل ہوتے ہیں یہ پرانا سسٹم نہیں ہے پرانا طریقہ اس سے بھی کر رہے ہیں لو پہلے یہ طریقہ کارتا ہے پہلے آگ لگا کے کپ میں یا جو ہون ہوتے اس میں لگا کے کٹ لگایا جاتا تھا کیونکہ اب جہاں پمس ہیں اور لوگ جہاں اس سے ڈڑتے بھی نہیں ہیں تو اسی طریقے سے جو جو ہوتے ہیں اچھا تو یہ زندگی میں ایک دفعہ ضرور کروانے سے ہے اور ڈاکٹر اگر آپ کو اللہ نہ کرے آپریشن کا کہے تو پہلے ضرور ٹرائی کریں لیکن اچھے ڈاکٹر سے کسی مستمد سے پوچھ کے جنہوں نے پہلے کسی سے کروایا ہو اس کی وہ سنت کچھ چاند کی تاریخیں بھی ہوتے ہیں ڈاٹسا چاند تو کسی دن بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن بھی لگوایا ہے جمعہ کے دن بھی لگوایا ہے دن بھی سنت ہوتے ہیں اس کے اندر ہوا ڈیٹس بھی سنت ہیں لیکن چاند کی ڈیٹوں کے ساب سے میں نے پہلے بھی سنا تھا اور آج اتفاق سے چاند کی اکیس ہے شابان اکیس شابان تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں نے یہ کروانا ہے اور مجھے ورٹائیگوں کا اٹیک جمعہ رات کو ہوا تھا تو اتفاق سے یہ آئے ہوئے اور یہ بس یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے ایک بہانہ بن گیا ہے تو میرے کانوں کا مسئلہ ہے جی جس کی وجہ سے مجھے کبھی کبھی یہ کیاک ہوتا ہے جھگر آتے ہیں پرانوں میں شور ہوتا ہے بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھایا ہے پچھلے سال میں منی پریک گیارنٹی کی شوٹنگ کر رہا تھا تو یہ بہانے سے پہلے کی بہات ہے تو ان سے بات ہوئی تو مجھے وہاں بھی تھوڑا سی پرابلم ہوئی تھی کانوں میں شور تھا تو دانش بھائی نے کہا کہ میں آپ کو یہ کرتا ہوں تو میں بڑا ڈر رہا تھا مجھے بڑا فائدہ ہوا تھا تو آج ڈیر سال بعد تھوڑا سا پھر ہوا تو اللہ نے پھر آج ان کو بھیج دیا اتفاق سے اور یہ اتفاق سے آج بھی ایک ریکارڈنگ کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے اور ریکارڈنگ کے سلسلے میں آئے تھے جی میرا نمبر اس لیے میرا نمبر ہے زیرو ٹرپل تھری زیرو ٹرپل تھری تھری ٹو زیرو تھری ٹو زیرو نائن سیون یہ نیچے آبی رہا ہوگا تو یہ کراچی میں ہوتے ہیں تو کراچی کے گرد و نما اور کراچی کے رہنے والوں کے لیے تو یہ بڑا زبردست ہے جی آپ ضرور کروائیں میں جو دوسری دفعہ کروا رہا ہوں اور بلکل بھی کسی قسم کی کوئی پرابلم کوئی تکلیف کوئی درد نہیں ہوئی یہ دیکھیں میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں جنہوں نے کتنے کٹس لگائے ہیں ابھی جب یہ اتاریں گے آپ دیکھئے گا یہ سارا گلدہ خون اس سے بیس کوڈکٹ ہوتا ہے یہ ڈیڈ بلڈ ہے یہ وہ خون ہے جو نہ خود بہتا ہے نہ دوسرے خون کو بہنے دیتا ہے اچھا اس لئے اس کا نکل جانا ہی بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے یہ دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں ہے ہلکی اسی چوبلن یا جیلن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور تیسرے دن یہ بلکل نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ابھی آپ کو دوسرا بھی لگا کے دکھاتے ہیں تیسرا بھی دو تو لنگے ہیں جی اور کراکی کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ بھی ادھر ان کو بلانا چاہیں تو کال کر کے بلا سکتے ہیں آپ کسی بھی شہر چلے جائیں گے ایسے تو شوٹنگ وٹنگ کیلئے جانا ہوتا ہے ایسے تو شوٹنگ کی پروڈکشن میں پروپر جناب ہے بہت وہ وہ آپ کی کیا ہے جی میں سنمیٹو گرافر ہوں جی جی اچھا ماشاءاللہ اب آپ پہلے آپ پہلے بھی آپ یہی کر رہے تھے اس کے بھی جی جی آپ پہلے آپ کراچی میں یہ تیرہ سال سے یہ کیا رہے ہیں بقاعدہ نولیج ہے اور ایسے ہی نہیں آپ کہہ لیں کہ جی اس طرح کہ ہوتا ہے نا ایسے سیخ کی آ جاتے ہیں آپ بتا رہے تھے آپ کی فیملی میں بھی کن سے سیکھتا تھا آپ نے میں یہ عربیوں سے ہی سیکھتا ہوں اچھا میں وہاں پہلے ہوئے پہتا تھا میں نے وہاں پہلے ہوئے پہتا تھا یہ آج سے پہنچ سات سال پہلے صرف دبائی میں ہی یا سعودیہ میں ہم نے سنا تھا اور جب کبھی ہم جاتے تھے تو سوچتے ہی رہتے تھے کروانا ہے لیکن ڈرتے بہتے ہیں لیکن اب آپ کو پاکستان میں بھی بہت یہ آر جگہ ہے میں تو کونگا جی کراچی والے جتنے بھی ہیں اگر ہم کسی کو ضرورت ہے نہیں بھی ہے تو ایک دفعہ ضرور کروے رانج بھائی کا نمبر ہے کال کریں آپ اور ان کو ریفرنس نے کہ جی ریمبو صاحب کے چینل پہ ان کی ویڈیو میں آپ کو دیکھا تھا آپ نے ریمبو صاحب کا اجامہ کیا تھا ہمارا بھی کریں تو آپ نے اجامت کرانی ہوگی تو مجھے بتائیے گا وہ کٹنگ میں کر دوں اجامہ آپ سے کروالے اجامت میں کر دوں پہلے کیا آپ لگا کے اس کو کرتے ہیں ترسے پوائنٹ بناتے ہیں سارا بلڈ وہاں آجاتا ہے ماش پراتا ہے کہ یہ لگا راتا ہے اس کے سرامٹنگ میں جو دائد بلڈ ہے وہ اس پر کے قریب آجاتا ہے اس پر اسکرچس لگتے ہیں اور اس کے بعد جائے دوبارہ کب لگا کے سکر کرتے ہیں وہ نکل جاتا ہے یہ جو گٹنوں کے درد کا ہے وہاں گٹنوں پہ بھی لگتے ہیں باڈی میں تقریبا 160 پوائنٹس ہیں اور جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نہیں لینا چاہیے ناپی جیسم کے 160 پوائنٹ وہاں لگ سکتے ہیں تو گٹنوں کے درد میں فرق پڑتا ہے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ کوئی آپ کے پریشن ہے جی جی وہ تو ماشاءاللہ آپ چلتے ہیں جی بلکل ان کا نام بتائیں اگر کوئی دیکھنا چاہے تاکہ ہم کوئی یقین آئے تاکہ آپ ان سے پوچھ لیں جاکے جی ہمارے آفس میں ہیں جو ہمارے مینجر ہیں ان کے سوسر کا تھا اور وہ اس دیسر پہ ریٹے رہتے تھے اشارے سے نماز پڑھتے تھے ان کا یہی تھا کہ میں زمین کے سجدہ کروں زمین کے سجدہ کروں اللہ کا شکر ہے کہ نماز پڑھتے ہیں رنی پہ سجدہ کرتے ہیں گاڑی اور یہ بھی سلاتے ہیں اچھا کیتنا عرصہ آپ نے کیا ہوتا تقریباً تین سال سے آلکھ نے تقریباً اور میں نے تقریباً ان کا چھ سے سات دفعہ لگایا وہ بلکل معمک نہیں چھ سے سال دفعہ کتنے عرصے کے بعد ہر مہینے ایک دفعہ لگا ہوتا ہے ہر مہینے چھ سے سات دفعہ لگا سات مہینے سات دفعہ لگا اور آپ ماشاءاللہ وہ گاڑی بھی چلاتے ہیں اور پا قاعدہ سجدہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ جی جزاکاللہ یہ تو کمال بات ہے آپ لوگ بھی دعا کریں جی میرے یہ جو چکر ہے مجھے کبھی نہ آئے بہت بڑا اٹیک ہوتا ہے کبھی کبھی مجھے کئی سالوں سے اگیسٹ ہوس کے دنوں میں بھی ہوتا اور ایک اپیسوڈ آپ نے دیکھا ہوگا جس میں میرے فلیش بیک چلتے ہیں مجھے بیمار دکھایا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو سارے کہتے ہیں جیسٹ ہوس میں ریمبو نظر نہیں آرہا تو شمیم صاحب ریمبو بن کے میرا کام کرتے ہیں اور لاس میں وہ دکھاتے ہیں کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا تھا گیا ہے تو ہوسپیٹل میں اسے لینے جاتے ہیں سارے تو وہ سچ مجھ میں ہوسپیٹل میں تھا اور مجھے یہ وٹائیگو کا ہوا تھا اس کو مینئرز بھی کہتے ہیں کچھ ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں کہ جی مینئرز بھی ہیں آپ کو تو یہ کانوں کا کوئی گردن کے بیچ اور کانوں کے کوئی ہے پرابلم ہے نا بیلسنگ سسٹم گڑ بڑ کبھی کبھی کرتا ہے آپ دعا کریں کہ مجھے اب کبھی نہ ہو اور میرے کانوں کا شور بھی ٹھیک ہو جائے اور ان کے ہاتھوں سے اللہ پاک مجھے شفاہ بھی دے اور شابان کا بابرکت مہینہ ہے اور اکیسویں رات بھی ہے چاند کی اکیس بھی ہے تو سارے کام جو ہے وہ فیور میں جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے تو انشاءاللہ میں آپ کو کہوں گا جی مجھے کبھی ہی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں جی بہت شکریہ یہ ابھی کٹ لگایا آپ نے نہیں نہیں ابھی کٹ لگایا یہ کٹ دکھا گیا آپ کو تو پھر ہم اجازت لیں گے تو آپ نے ضرور جی کروانا ہے بیسے بھی کروالیں کی ایج ایج کیا ہونی چاہیے دیکھیں اس میں ایج کا جو ہے وہ 18 سے لے کر 50 سال کی عمر تک وہ لگاتے ہیں نورمالی تو لیکن یہ کہ کسی کی عمر میں لگ سکتا ہے اگر کسی ستر سال کے آدمی کا بہت کوئی درد ہے کوئی مہرے کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی حق حاصل ہے کہ یہ دنیا کا بہترین طریقہ علاق گیا ہے اس کو وہ حاصل کر سکتا ہے 18 سے نیچے والے بچے کو ضرورت نہیں کیونکہ اس وقت بلڈ تو بالکل سافت میں لوگے سال کے بھوڑے ہیں ان کے بھی لگایا اور دو سال کے بچی کے بھی لگایا اور بہت فائدہ ہوگا ہے جیسے کہ چھوٹے بچوں میں جو ہے وہ انفیکشن ہو جاتا ہے ان کے سکن کے پر ڈیزیزی شروع ہو جاتا ہے جو اس میں جو ہے وہ انٹی بائیٹک دی جاتی ہے اور اس میں یہ کہ جب انٹی بائیٹک کی بلڈی کو عادت ہو جاتی ہے تو اس کے بغال کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں نے اس طورت میں اپنے بیٹی کے لگایا وہ دو سال کی تھی تو دانے دیسے پر فائل گیا تو آپ نے انٹی بائیٹک نہیں دی؟ انٹی بائیٹک میں تھی میں نے وہ لگایا تھی ان دن میں میں ٹھیک ہوگا اس کے بعد دبارہ کبھی لانے پر ماشااللہ تو وہ باڈی جائے وہ ریزیس کرنا شروع کر دیتی خود ہی کسی بھی جراسی میں تو یہاں بہتر لگتا ہے انٹی بائیٹک دے دی کے تو ہم اپنے باڈی کو اس پر لگا جاتے ہیں اتنا وہ ظاہر ہے پھر عادت پر جاتی ہے یہ کٹ لگتے ہیں یہ لگتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو بھی کٹھاتے ہیں جی ٹول بغیرہ سب لگا کے بڑے ماشااللہ جی ٹول بغیرہ مرتا نہیں ہوا یہ یہ پانچ منٹ آپ ایسے لگاتے ہیں خالک آپ اور اس کے بعد کٹ لگا کے کتنی دیتے ہیں کٹ لگا کے چار سے پانچ منٹ ہی لگتا ہے نوملی لیکن جب تک بلڈ آ رہا ہے تب تک وہ دیکھتے رہتے ہیں اچھا بلڈ خود روک جاتا ہے جب گندہ خون ختم ہو جاتا ہے اس جگہ کا تو بلڈ جو روک جاتا ہے اچھا وہ گندہ خون صرف اسی جگہ کا ہوتا ہے یا پیچھے سے اور بھی آ رہا ہوتا ہے کسی جگہ کا ہوتا ہے اس جگہ کا ہوتا ہے لیکن یہ جو جگہ ہے قاہل سنت پوائنٹ اس میں فائدہ یہ ہے کہ یہ اس جگہ سے خون گزرتا ہی گزرتا ہے کیونکہ دماغ سے نکلنے والی مین رگ ہے تو اس سے گزرتا ہی گزرتا ہے تو اگر اس کے گزرنے والے خون کے اندر بھی اگر کوئی بلڈ جائے وہ ڈی اکسیجنیٹڈ ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر پکڑا جاتا ہے اسی نئے پوائنٹ جاتا ہے دانیج بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف جو گندہ خون ہے وہ ہی باہر آئے گا صاحب والا ساتھ نہیں آئے گا یہ کیسے جو گندہ خون ہے ہماری سکن کے نیچے یہ سسٹم ہے کہ جو بلڈ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ باوڈی سے نہیں نکل پا رہا ہوتا وہ سکن کے نیچے وہ ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اوکے جو فریش ہوتا ہے وہ وینڈ کے اندر ہوتا ہے یار کیا خوبصورت سوال پوچھا ہے میں نے اور کیا زبردست جواب آیا آج سمجھ آئی ہے کہ یہ میں پہلے بھی سوچ رہا تھا اور آج مجھے اچانک یہ بات یاد ہے کہ مطلب صاف خون جو ہے وہ کیسے رک جاتا ہے اور گندہ نکل آتا ہے تو آج بتا چلا کہ گندہ خون سکن میں آ جاتا ہے اور صاف اس کے اندر ہی رہتا ہے اور اس سکن سے گندہ خون کا باہر آنا بہت ضروری ہے تو اسکن میں سپیز بن جاتا ہے اگر باڈی کے اندر خون میں خون گندہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو سکن کی طرف جائے وہ ٹرانسفر کر دیتی اگر وہ سکن میں بھی جگہ نہیں رہتی پھر ہماری بینز میں ڈیپوزٹ ہونا شروع جاتا ہے اور جب بینز میں ڈیپوزٹ ہوتا ہے اچھا پھر وہ ریبرس ہوتا ہے جب سکن میں جگہ نہیں بچتی تو وہ واپس بینز میں ریبرس ہوتا ہے پھر پرابلم شروع ہوتی گا جا سسٹم چلیں ٹھیک ہے جی بہت آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بہت ساری مجھے بھی ابھی آج بہت سمجھ آئی ہے جی اور بڑا اچھا لگے اور سن کے اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ اور دوسرے تیسرے مہینے کا مصد کروایا کروں اب تو جب میں کراچی آنگا تو آپ نے تو تیار رہے گا میں آپ کو فون کر کے آیا کروں گا تو چلیں جی آپ سب بھی اپنا خیار رکھیں اللہ کو اپنے افسومان میں رکھیں اور میرے لئے بھی دعا کیجئے گا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ رب راکھا آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبر یوٹیوب چینل ٹین 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 دیکھتے رہیے آنا